بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی کلاس میں ہم نے چپٹر نمبر سکس شروع کیا تھا جس کا نام ہے انزائمز یاد ہے اور اس میں ہم نے آپ کو دو ٹاپکس پڑھائے تھے کون کون سے ٹاپکس تھے وہ سب سے پہلے تو ایک مختصر سی دیفینیشن انزائم کی اس کے بعد تفصیلی طور پر ہم نے دو ٹاپکس آپ کو پڑھائے تھے ایک تھا اور اس کے حوالے سے ہم نے بہت سارے امپورٹنٹ پوائنٹس آپ کو نوٹ ڈاؤن کروائے دے اور آپ سے کہا تھا کہ آپ اسے اپنی بک میں ہائلائٹ کریں اور ان کو آپ کو یاد کرنا ہے تو امید ہے کہ آپ نے ویڈیو کو توجہ سے دیکھا ہوگا اور جو یاد کر رہے ہیں کیلئے چیزیں آپ کو آسائن کی گئیں تھیں انہیں آپ نے یاد کر لیا ہوگا آج بھی ہم چپٹر نمبر سکس انزائم سے ریلیٹیڈی ایک ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور ٹاپک کا نام ہے فیکٹرز افیکٹنگ ڈا ایکٹیویٹی آف انزائم کیا بتایا میں نے فیکٹرز افیکٹنگ ڈا ایکٹیویٹی آف انزائم یعنی وہ عوامل وہ انحاصر جو انزائم کی ایکٹیویٹی کو متاثر کر سکتے ہیں یا اس پر اثر انداز ہوتے ہیں تو کون کون سے ہیں وہ عوامل سب سے پہلے تو آپ اپنی کتابیں نکال لیجئے اور پینسل آپ کے پاس ہونا چاہیے اور ہائی لائٹر آپ کے پاس ہونا چاہیے آج جو ہم ٹاپک پڑھ رہے ہیں وہ آپ کی کتاب میں کہاں موجود ہے پیج نمبر 110 یعنی 110 اور 111 اور تھوڑا سا حصہ وہ 112 پر بھی ہے 110 اور 111 پر زیادہ تر اس کا حصہ موجود ہے کتابیں کھول لیے آپ نے اور ہائی لائٹر اور پینسل آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے تو factor affecting the activity of enzyme یا enzyme activity affected by the factor there are three factors which can affect the activity of enzymes number one substrate concentration number two temperature and number three pH دوارہ سنے there are three factors which can affect the activity of an enzyme number one substrate concentration number two temperature and number three pH pH یاد ہے میں نے پیشلی کلاسوں ہی بتایا تھا power of hydrogen power of hydrogen okay تو بات شروع کرتے ہیں سب سے پہلے substrate concentration کہ substrate کی concentration ہے وہ enzymes کی activity کو کس طرح متاثر کرتی ہے تو پہلے تو تھوڑا سا اپنی memory کو recall کریں what is the definition of substrate پیشلی کلاس میں ہمیں بتا چکا ہوں کہ substrate کیا ہوتا ہے reactant substrate کیا ہوتا ہے reactant of enzyme are called substrate وہ chemicals جو enzymes کے ساتھ react کرتے ہیں جو enzymes کے reactants ہیں ان کو کیا کہتے ہیں substrate یاد آیا تو substrate ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ substrate جو ہے اس میں special active side ہوتی ہے جہاں پہ جا کے enzyme attach ہوتا ہے active side یاد آئی وہ بھی ہم نے آپ کو بتایا تھی active side تو وہاں جا کے enzyme کو attach ہونا ہوتا یعنی کوئی enzyme direct کام نہیں کر سکتا پہلے وہ substrate کے ساتھ attach ہوگا پھر وہ اپنا product بنانا شروع کرے گا صحیح یا وہ chemical reaction میں حصہ لے گا یا جو بھی کام اسے کرنا ہے وہ کرے گا catalyst کے طور پہ کام کرے گا تو ہر ایک substrate کے ساتھ enzyme attach ہوتا ہے اس کی active side کے ساتھ تو substrate کی quantity اگر بڑھائی جائے تو enzyme کی activity بڑھ سکتی ہے لیکن صرف اس وقت تک نہ ہو جائیں بات سمجھ رہے ہیں سارے کے سارے جو ہے وہ substrate یا سارے کے سارے enzyme molecule جو ہے وہ substrate سے saturate جب ہو جائیں گے تو اس کے بعد مزید substrate بڑھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے دوبارہ سنیں اگر enzyme کی quantity fix کر دی جائے ایک مقصوص مقدار ہو لیکن substrate کی مقدار کو بڑھایا جائے تو enzyme کی activity اس وقت تک تو بڑھے گی جب تک سارا enzyme کے molecule ہیں وہ saturate نہیں ہو جاتے سارے کے سارے substrate کے ساتھ اٹیش نہیں ہو جاتے جب وہ سارے کے سارے substrate سے اٹیش ہو جائیں گے تو اب آپ substrate کی quantity کتنی بھی بڑھا دیں enzyme تو وہ موجود ہی نہیں تو پھر enzyme کی activity میں کوئی فرق نہیں بڑھے گا یعنی ایک مخصوص مقدار تک activity بڑھے گی پھر اس کے بعد جب enzyme ختم ہو جائے گا تو substrate بڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے constant rate پر enzyme کی activity چلتی رہے گی یہ جو graph بنا ہوا ہے آپ دیکھ رہے نا effect of substrate concentration on enzyme activity graph آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں اس میں graph ایک حد تک اوپر گیا اور point of saturation پہ پہنچنے کے بعد line سیری ہو گئی اب اس سے زیادہ substrate بڑھاتے جائیں گے تو activity کے پر کوئی فرق نہیں بڑھے گئی جو red line ہے نا یہ enzyme activity کو show کر رہی ہے تو اب آپ مزید مقدار اگر بڑھاتے جائیں substrate کی مقدار بڑھاتے جائیں لیکن enzyme کی مقدار وہ ہی رہے تو enzyme کی activity پہ مزید کوئی فرق نہیں بڑھے گا تو ہم نے کیا بتایا اس پوری جو ہم نے آپ کے ساتھ نے debate کی ہے substrate concentration کے بارے میں کہ substrate concentration enzyme activity کو کس طرح متاثر کرتی ہے تو اس کا خلاصہ کیا ہے خلاصہ صرف دو جملے وہ یہ کہ اگر enzyme کی quantity ہے وہ fix کر دی جائے اور substrate کی quantity کو بڑھایا جائے تو enzyme کی activity ایک حد تک بڑھے گی اور جب سارے کے enzyme کے molecule substrate سے سیچوریٹ ہو جائیں گے تو مزید enzyme نہ ہونے کی ویہا سے substrate اگر بڑھا بھی دیں تو جو enzyme کی activity ہے وہ نہیں بڑھنے والی صحیح بات سمجھ آرہی یہ یہ بلکل اسی طرح ہے کہ گلاس میں پانی بھرا جائے آپ پانی ڈالتے رہیں جب تک گلاس میں بنجائش ہے اس وقت تک پانی آتا رہے گا اس کے بعد مزید اگر آپ quantity ڈالیں گے تو گلاس کیا بھر چکا ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے وہ ضائع ہے وہ ساری ٹیمپریچر کیونکہ انزائم جو ہے وہ پروڈین ان نیچر ہوتے ہیں اس لیے یہ تھرمل چینجز سے یا ٹیمپریچر چینجز سے متاثر ہوتے ہیں اور اس سے بہت زیادہ یہ حساس ہوتے ہیں یہ ٹیمپریچر کی ہرڈنگ منی آپ کی کتاب میں یہاں جو پہلا پوائنٹ لکھا ہے اس کو آپ ہائیلائٹ کر لیں پروڈین نیچر آف انزائم میکس ایکس ٹیمی سینسی ٹیمپریچر چینجز انزائم کی جو پروڈین نیچر ہے وہ انہیں ٹیمپریچر سے بہت زیادہ حساس بنا دیتی ہے تو جو انزائم ہیں وہ ایک مقصود ٹیمپریچر پر کام کر دیں اگر انسانوں کی بات کی جائے توجہ سے سنیے گا اگر انسانوں کی بات کی جائے تو یومن باڈی کا جو نارمل ٹیمپریچر ہے وہ کتنا ہے یاد کیجئے تقریبا جو ترڈی سیون دیگری سینٹی گریٹ ویسے ہوتا ترڈی سیکس پوائن نائن ڈگری سیلسی اس تو اس کو ایوریج بہترین ٹیمپریچر بنایا ہے کیونکہ یومن باڈی کا ٹیمپریچر یہی ہے تو انسان کے اندر جو انزائم ہیں وہ 37 ڈگری سینٹی گریٹ پر بہترین کام کرتے ہیں یہ جو ٹیمپریچر کا گریب بنا ہوا ہے ٹیمپریچر اور انزائم ایکٹیویٹی کا گریب بنا ہوا ہے اور اوپر آپ دیکھ رہے ہیں 37 جو وہ پی ہے یعنی 0 سے جب آہستہ آہستہ آگے بڑھنا شروع ہوں گے تو انزائم کی ایکٹیویٹی آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جائے گی اور 37 ڈگری سینٹی گریٹ پر پہنچ کر انزائم جو وہ اپنے پی پر ہوگا یعنی انزائم کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ ایک بیترین لیویل پر چل رہی ہوگی 37 ڈگری سینٹی گریٹ پر لیکن اگر ٹیمپری کو مزید آپ بڑھانا شروع کریں 37 ڈگری سینٹی گریٹ سے آپ اوپر جانا شروع ہوں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو کرو ہے انزائم ایکٹیویٹی کا وہ دھڑام سے نیچے گر رہے ہیں آہستہ آہستہ اوپر گیا وہ ایک دم سے نیچے آرہا ہے یعنی 37 سے جیسے جیسے آپ اوپر جانا شروع ہوں گے انزائم کی ایکٹیویٹی سلو ہوتی جائے گی اور بہت تیزی سے سلو ہوگی عام طور پر جو 50 ڈگری سنٹی گری ہے نا اس پر انزائم کی ایکٹیویٹی بلکل سلو ہو جاتی ہے اور اگر اس سے بھی زیادہ آگے جانا شروع ہو تو انزائم جو ہے وہ اپنی سٹرکچر کے لحاظ سے ڈی نیچر ہونا شروع ہو جاتے ہیں ڈی نیچر کے لحاظ سے انزائم کی ایکٹیویٹی کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ زیرو سے بڑھانا شروع کریں گے تو 37 ڈگری سنٹی گری تک انزائم کی ایکٹیویٹی بڑھتی چلی جائے گی 37 ڈگری سنٹی گری سے آپ آگے جانا شروع ہوں گے تو انزائم کی ایکٹیویٹی بڑھے گی نہیں بلکہ ڈروپ ڈاؤن ہو جائے گی اور 60 ڈگری سنٹی گری پر یا 50 ڈگری سنٹی گری پر جو ایکٹیویٹی ہے وہ تقریبا آل موس سٹاپ ہو جائے گی بہت سلو ہو جائے گی اور 60 پر انزائم بھی نیچر ہو جائے گا یعنی اس کی جو مولیکل سٹکچر ہے وہ خراب ہو جائے سہی تو جو آپٹیمم ٹیمپری چرے آپٹیم کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک اچھا ٹیمپری چرے وہ انزائم کی ایکٹیویٹی کی لی کیا ہے 37 ڈگری سنٹی گری سہی اس کے بعد بات کرتے ہیں پی ایچ کے نیچر کی وجہ سے انزائم پی ایچ سے بھی سنسٹیو ہوتے ہیں اور یہاں پر جو معاملہ ہے وہ بہت ہساس ہے اور بہت ویری کرتا ہے پہلے تو آپ یہ پوائنٹ ہائلائٹ کر لیں اس کے بعد بات کرتے ہیں یہ جو انزائم ہیں ان میں سے بعض ایسیڈک نیچر کے ہوتے ہیں ہوتی ہے جس کی کم ہوت وہ ایسیڈک نیچر جس کی زیادہ ہوت وہ بیسک نیچر کا ہوتا ہے تو جو ایسیڈک انزائم ہیں وہ پی ایچ کم ہونے سے اچھا کام کرتے ہیں اور جو بیسک انزائم ہیں وہ پی ایچ زیادہ ہونے سے اچھا کام کرتے ہیں لیکن 7.4 ہے کیا ہے 7.4 یہ ایک نیچر پی ایچ ہے جس پر تقریبا انزائم اچھا کام کرتے ہیں تقریبا انزائم صحیح انسان کے جسم میں جو انزائم ایکٹیویٹی ہے وہ 7.4 جو پی ایچ ہے اس پر بہت اچھی ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ جیسے جو اسٹرڈک انزائم ہے جیسے ٹرپسن ہے ٹرپسن جو ایک انزائم یومن بارڈی میں ہوتا ہے یہ ہائی پی اچھا کام کرتا ہے اور اسی طرح پیپسن پیپسن انزائم یاد ہے اس ٹرمک میں ریلیز ہوتا ہے تو پیپسن انزائم جو ہے وہ کس پہ اچھا کام کرتا ہے لو پی اچھا کام کرتا ہے بات سمجھ رہے ہیں تو انزائم میں دو چیز ہیں پی اچھ کے لحاظ سے ایک تو انزائم کی بزاتے خود نیچر کیا ہے کہ اس کی پی اچھا کم ہے تو اس کے لحاظ سے کم یا اچھا پی اچھا کام کرے گا اور انسان کی بارڈی تو پی اچھ بہت زیادہ کم کر دی جائے یا بہت زیادہ بڑھا دی جائے یعنی 7.4 سے نیچے آنا شروع ہوں گے تو انزائم جو ہے اس کی ایکٹیویٹی سلو ہوتی چلی جائے گی دیکھ رہے ہیں آپ یہ گریف اور 7.4 سے آگے جانا شروع ہوں گے تب بھی انزائم کی ایکٹیویٹی سلو ہوتی چلی جائے گی سہی 7.4 پہ تقریبا انزائم اچھا کام کرتے ہیں اس سے نیچے جانا شروع ہو یا اس سے اوپر جانا شروع ہو تو دونوں صورتوں میں انزائم کی ایکٹیویٹی سلو ہوتی چلی جائے گی اور بلکل جب ایکس شکل ہی خراب ہو جائے گی مولیکل تباہ ہو جائے گا وہ بلکل بیکار ہو جائیں گے تو یہ تھے انزائم کے فیکٹرز کے کن فیکٹرز پر انزائم اچھا کام کرتے ہیں تو امید ہے جو کچھ بھی پڑھایا گیا ہے وہ آپ کو اچھی طرح سمج میں آگیا ہو بڑھا فیکٹر افیکٹنگ تو آج ہم نے کیا بڑھا بھائی ہم نے آج پڑھا انزائم کے بارے میں انزائم کے وہ کون سے فیکٹرز ہیں جن پر انزائم کی ایکٹیویٹی جو ہے جن سے انزائم کی ایکٹیویٹی متاثر ہوتی ہے اور میں نے آپ کو کتنے فیکٹرز بتائے نمبر سبسٹریٹ کونسٹریشن نمبر ٹی ٹی پی ایچ تو یہ وہ فیکٹرز ہیں جو انزائم کی ایکٹیویٹی کو متاثر کرتے ہیں یا جن کی ویہا سے انزائم کی ایکٹیویٹی بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے اور ان کو میں نے تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کیا تو امید ہے جو کچھ بھی آپ کو پڑھایا گیا ہے وہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم انزائم کے بارے میں مزید گفتگو کریں گے تب تک کے لیے السلام و اللہ حافظ